بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شادی کس ہجری میں ہوئی صحیح جواب ہے سن دو ہجری دوسرا سوال تھا یومت ترویہ کس تاریخ کو کہا جاتا ہے آپ کے اعپشنز تھے ای آٹھ زلحجہ یا بی چھے زلحجہ صحیح جواب ہے آٹھ زلحجہ تیسرا سوال تھا جنابِ فاطمہِ زہرہ کو جنابِ فضہ کس ہجری میں ملی آپ کے اعپشنز تھے اے ساتھ ہجری یا پھر بی آٹھ ہجری صحیح جواب ہے ساتھ ہجری چہتہ سوال تھا جنابی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر کتنے سال سوکا پڑا رہا صحیح جواب ہے سات سال پانچوار آخری سوال تھا عربی لفظ بلت کے کیا معنی ہے صحیح جواب ہے ملک تو یہ ہیں وہ لکی وینر جو انام کے حق دار بنے ہیں سب سے پہلے انام کے حق دار بنے ہیں فیضہ رزوی لکھنو سے دوسرے انام کے حق دار بنے ہیں اختیدار علی دلی سے تیسرے انام کے حق دار بنے ہیں تو یہ تھے وہ لکی وینرز جو انام کے حق دار بنے ہیں آپ سب کو چینل وین کی طرف سے اور جیتو مگر علم سے کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک بات ناظرین اگر آپ ابھی تک جیتو مگر علم سے کے انام کے حق دار نہیں بنے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک بار پھر میں آپ کو موقع دیتی ہیں آج پھر میں آپ سے پوچھوں گی پانچ اسلامی سوال تیار ہو جائی جیتو مگر علم سے کے آج کے پانچ سوال کے لیے جیتو مگر علم سے کے اس ہفتے کے پانچ سوال یہ رہے سب سے پہلا سوال ہے سورہ برات کے سورے کا دوسرا نام ہے دوسرا سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تیسرا سوال ہے ابو العرب کس شخصیت کا لقب ہے چہتہ سوال ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ قرآن کے کس سورے میں آیا ہے پاچوا اور آخری سوال ہے اسماعیل کے کیا معنی ہے تو یہ تھے جیتو مگر علم سے کے آج کے پانچ سوال اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے نوٹ ڈاؤن نہیں کیے تو ایک بار پھر میں آپ کے لیے دھورا دوں جیتو مگر علم سے کے اس ہفتے کے پانچ سوال یہ رہے سب سے پہلا سوال ہے سورے برات کے سورے کا دوسرا نام ہے دوسرا سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تیسرا سوال ہے ابو العرب کس شخصیت کا لقب ہے چہتہ سوال ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ قرآن کے کس سورے میں آیا ہے پانچوہ اور آخری سوال ہے اسماعیل کے کیا معنی ہے تو یہ تھے جیتو مگر علم سے کے آج کے پانچ سوال امید کرتی ہوں کہ ان پانچ سوالوں کے صحیح جواب آپ کو پتا آنگی اگر ہاں تو دیر کس بات کی پورا ہمارے واتس ایپ نمبر پر صحیح جواب بھیج دیجئے ہمارا واتس ایپ نمبر ہے لیکن ناظرین صحیح جواب دینے کا ایک طریقہ ہے سب سے پہلے اپنا نام اپنے شہر کا نام اپنے کانٹیک ڈیٹیلز اپنے ایڈریس ڈیٹیلز اور اس کے بعد صحیح جواب بھیجئے گا اگر آپ کے ایڈریس غلط ہونے کے وجہ سے آپ تک اپنا پرائز نہیں پہنچتا ہے تو چانل ونس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور اگر آپ کال کر کے صحیح جواب دیں گے تو وہ نہیں لیا جائے گا تو ناظرین مجھے دیجئے جاست انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایسی انٹرسٹنگ سوالوں کے ساتھ تب تک لئے آپ دیکھتے رہے یہ چانل ون